میں یوٹیوب چینل کارتی گلیری میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج جو ہے وہ پھر سے ہم آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ایم سی کیو کی سیریز لے کے آگئے ہیں اس کی یہ سیکنڈ ویڈیو رہے گی فرسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم نے انٹروڈکشن آف ہمارچہ بردیش کی جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو آپ ہماری چینل پہ جا کے دے سکتے ہیں اس کی ہم نے پلیلسٹ بھی الگ سے بنا دی ہے تو آج جو ہے وہ ہم یہاں پہ ایم سی کیو کی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے بھی چلیں گے کوئی ایمپورٹنٹ کوئشن اگر بنتا ہے بیچ میں تو وہ بھی آپ کو ہم بتاتے چلیں گے ذرا ہٹ کے تھوڑے سوال کی یہ رہیں گے اور اس میں جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ کوئشن کروائیں گے ایچ پی جی کے کوئشن رہیں گے فور آل کمپیٹڈو اگزام پٹواری پولیس ایچ پی آر سی اگزام اور ایچ پی پی ایس سی کے سارے اگزام کے لیے ایمپورٹنٹ کوئشن سے رہیں گے تو سب سے پہلا کوئشن دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کا مول جو سنویدان ہے وہ کس کے دورہ لکھا گیا تھا تو کس کے دورہ لکھا گیا تھا تو اس سے پہلے جو ہے وہ دو تین کوئشن پہ ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جو بھارت کا جو سنویدان تھا وہ جو ہے وہ اس کا گٹن کب ہوا تھا تو بھارت کے سمیدان کا گھٹن جو ہے وہ دو سو شب بیس جنوری آپ کا جو ہے وہ شب بیس جنوری انیس سو پچاس کو ہوا تھا اور اس دن کو جو ہے وہ ہم گھنٹن تر دیواز سے بھی مناتے ہیں اور جو ہے وہ یہاں پہ بھارت کا سمیدان کو لکھنے میں جو ہے وہ کتنا سمائی لگا تھا تو اس کو جو ہے وہ دو سو دو سال دو سال گیارہ مہینے اور آپ کے جو ہے وہ اٹھارہ دن جو ہے وہ اس میں لگے تھے دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دن جو ہے وہ سمیدان کو لکھنے میں لگے تھے اور یہاں پہ اس کا right answer جو ہوگا وہ ہوگا ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹکر ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹکر کو father of constitution بھی کہا جاتا ہے مطلب کہ جو ہے وہ سمیدان کا جنرک یا پھر آپ بان سکتے ہیں سمیدان کا جنرک جو ہے وہ یہاں پہ بھیمراہ امبیٹکر کو کہا جاتا ہے تو کچھ یہ دو دنان questions جو تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور سمویدان سے important questions بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں next یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں next question ہے دوستو یہاں پہ next question آپ کرے گا کہ جو آپ کا منی کرن گرم پانی کے جھرنے ہیں یہاں پہ منی کرن میں آپ کو پتا ہے کہ گرم پانی کے جھرنے وہ ہمارچہ پردیش کے کس جلے میں موجود ہیں تو یہاں پہ کافی easy سا question ہے simple سا question ہے تو دوستے اس کا right option ہوگا right option سے پہلے یہاں پہ ہم تھوڑا key points پہ بھی بات کر لیتے ہیں تو اس کا right option پہلے جو کلو ہوگا پھر جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منی کرن جو ہے وہ ہمارچہ پردیش کے کلو جلے میں جو ہے وہ بھونتر کے جو ہے وہ اتر پورو میں پاروتی جو ہے ندی ہے آپ کی اس میں جو ہے وہ پاروتی کاٹی میں ستھیت ہے دوستو یہاں پہ جو ہے وہ منی کرن آپ کو پتا ہے ہمارچہ پردیش میں پاروتی ندی کے کنارے ہیں جو کی جس میں کی گرم پانی کے چشمیں جو یہاں پہ گرم پانی کے جارنے جو ہیں وہ famous ہیں اور یہاں پہ یہ کلو جلے میں ستھیت ہے یہاں پہ ایک شب دائے دوستو بھونتر تو بھونتر سے ایک important questions یہاں پہ آپ کا بنتا ہے بھونتر میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہوائی اڈا جو کلو میں ہوائی اڈا ہے وہ بھونتر میں ہی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بھونتر میں جو ہے وہ آپ کا ہوائی اڈا ہے ہمارچہ میں ٹوٹل چار ہوائی اڈے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ سب سے انچائی پہ کون سا جو ہے وہ ہوائی اڈا ہے وہ آپ نے بتانا ہے نیکس question پہ چلتے ہیں question number second آپ کا رہے گا یہاں پہ ہمارچہ پردیش کا جو ہے وہ سب سے بڑا glacier کون سا ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے تو ہمارچہ پردیش کا جو ہے وہ سب سے بڑا glacier دوستو یہاں پہ اس کا right option پہلے option دیکھ رہتے ہیں shipping بڑا شگڑی کلٹی یا گفانگ تو دوست اس کا right option ہوگا آپ کا بڑا شگڑی بڑا شگڑی جو ہے وہ بھارات یہاں پہ ہمارچہ پردیش کا سب سے بڑا glacier ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ key points میں ہم دیکھ رہتے ہیں بڑا شگڑی جو دوستو ہے بڑا کا جو ہے وہ یہاں پہ ارث ہے بڑا اور شگڑی کا ارث ہے پتھر سے ڈھگی برف اور لاحول اور سپیتی ہمارچہ پردیش میں یہ صحتیت ہے یہاں پہnap اور یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ہے وہ ٹوٹلک شیطر فل جو ہے وہ یہاں پہ ایک سو شبیس پوائنٹ فور فائیو کلومیٹر سکیر ہے اور لیندھ اس کی ستائیس پوائنٹ سات کلومیٹر ہے انچائی اچہ دم انچائی ہائیسٹ ایلیویشن جو ہے وہ شے ہزار تین سو ترین سٹھ میٹر ہے اور لویسٹ ایلیویشن اس کا تین ہزار نو سو چوراسی میٹر ہے پھر یہاں پہ میں آپ کو ایمپورٹن بات ب الرسول بتاتا ہوں که جو بڑا شگڑی جو ہے وہ جو ہے آپ کی چندرہ ندین ہے اس کو جو ہے چندرہ ندین کو جو ہے وہ اور بھاقانی جو ہے وہ ایک ستان پہ جو ہیں وہ ملتی ہیں جس ستان کا نام ہے تانڈی تانڈی یہاں پہ یہاں پہ ذوہا غلط ہو جو غلط ہم نے لکھ دیا ہے تانڈی نام کے ستان پہ جو ہے وہی دونوں ندین ملتی ہیں اور جناب جو ہے وہاں پھر چندربا کا ندی بنتی ہے جس کو ہم چناب نام سے بھی جانتے ہیں تو اس پرکار سے یہ ہے تو نیکس قوشن پر چلتے ہیں نیکس قوشن ہے آپ کا ہمارچہ پردیش میں جو ہے وہ اس سے سب سے انچی چوٹی کونسی ہے تو دوستو ہمارچہ پردیش میں سب سے انچی چوٹی کے بارے میں پوچھا گیا ہے ہائیس پیک کافی امپورنٹ قوشنز ہے کافی ریپیٹڈ قوشن ہے آتا ہے ہر بار تو اس کا اپشن فرسٹ ہے شیلا سیکن ہے ماند رینج اور تھرڈ ہے ملکیا اور فورت اپشن ہے ریو پگریل تو اس کا رائٹ اپشن جو ہے وہ دوستو اپشن نمبر فرسٹ ہوگا شیلا جو یہاں پہ ہمارچہ پردیش کی ہائیس پیکر سب سے انچی چوٹی ہے اور یہ دوستو آپ کے کنور ڈسٹک میں پڑتی ہے ہمارچہ پردیش کے کنور ڈسٹک میں اس کی یہاں پہ کبھی کبار جو ہے وہ انچائی بھی پوچھ لی جاتی ہے تو اس کی انچائی جو ہے وہ دوستو ساتھ ہزار پچیس میٹر ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہ کنور جلوے میں ستھت ہے پھر یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کچھ ایمپورٹنٹ یہاں پہ باتیں بھی لکھی ہیں تو یہاں پہ اس کا ارث بھی لکھا گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شی کا جو ہے وہ شیلا ہے تو شی کا جو ہے وہ موت ہے اور یہاں پہ شیلا جو بنتا ہے رینجز اور پیک مطلب جو ہے وہ رینجز اور پیک ڈیتھ اس کا جو ہے وہ میننگ بنتا ہے تو یہاں پہ ادرز جو ہے وہ ہم نے ہائیسٹ پیک سوفی ماتپ دیش لکھا ہے تو یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے جو کی شبکی ہے مندرینگا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ کنر کلاش ہے تو یہ ساری جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے ان کی جو وہ انچائی وغیرہ دیکھ لینا ہے اور جر کس کس جرے میں ہے یہ بھی آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے نیکس کورشن پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی رابی ندی کو جو ہے وہ سکندر کے اتحاس کارو نے کیا نام دیا تھا تو اس کا رائٹ اوپشن کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپشن میں ہائی ڈس یہاں پہ ہائیڈرس کف ہے ہائیڈرسٹر ہے آر جی کیا ہے اور ویپاشا ہے تو اس کا رائٹ اوپشن جو ہے وہ دوستو اوپشن نمبر بی ہائیڈرسٹر جو ہے وہ اس کا رائٹ اوپشن ہو جائے گا نیکس یہاں پہ ہم چلتے ہیں نیکس قوشن ہے چناب ردی کے جو ہے وہ ویدک نام کیا ہے تو دوستو یہاں پہ اوپشن ہے ویپاشا اسکنی ستودری یا پریشنی تو دوستو یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کی ہمارچہ پردیش میں جو ہے وہ ویدک نام سے بھی ایک قوشن بنتا ہے تو یہاں پہ ہمارچہ پردیش میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل پانچ ندیاں بیتی ہیں کون کون سوی بیتی ہیں ایک آپ کی چناب ہوگی یمونہ ہوگی ستلوج ہوگی بیاس ہوگی اور یہاں پہ راوی ہوگی ان کے ادھگم ستھانوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کہاں کان سے کون سی ندی نکلتی ہے سب سے پہلے اس کا رائٹ اوپشن جو ہے دیکھیں گے کی چناب ندی کا نام ویدک نام اسکنی ہے راوی ندی کا نام پروشنی ہے جھلنم کا یہاں پہ وطاستہ ہے اور بیاس کا جو ہے وہ فیپائشہ ہے تو اس پرکار سے ہے یہاں پہ پانچ ندیاں یہاں پہ ہمارچہ پردیش میں بیتی ہیں اس میں کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیاس ندی کا ادھگم ستھان آپ نے دیکھ لینا ہے جھلنم کا دیکھنا ہے راوی کا دیکھنا ہے چناب کا دیکھ لینا ہے ندیوں کے آپ کے ادھمستان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کہاں کہاں سے یہ نکلتی ہیں یہاں پہ نیکس کوشن پہ چلتے ہیں تو نیکس کوشن جو ہے وہ دوستو یہاں پہ جو ہے وہ تو دوستو یہاں پہ نیکس کوشن جو کوشن نمبر سکس ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ گاندھی ایرون سندھی جو ہے اس پر ہرستاکشر جو ہے وہ کہاں گئے گئے تھے تو اپشن اے ہے شملہ بی ہے سولنڈ سی ہے ڈلہوزی اور ڈی ہے چمبہ تو اسے اس کا رائٹ اپشن جو ہے وہ یہاں پہ اپشن نمبر اے ہو جائے گا شملہ شملہ میں جو ہے وہ گاندھی ایرون سندھی پر ہرستاکشر کیے گئے تھے تھوڑا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو یہاں پہ دوستو یہاں پہ گاندھی ایرون جو سمجھوتا ہوا تھا اس کے اکاون سال تو پانچ مارچ انیس سو اکتیس کو جو ہے وہ مہاتمہ گاندھی اور لارڈ ایرون کے بیچ اتھیاسک سمجھوتا ہوا تھا اس سمجھوتے کہ جو ہے وہ تحت دوستو ڈانڈی مارچ کے راجنیتک بندیوں کو جو ہے وہ رہا کیا گیا تھا اور اس سمجھوتے کے بعد ہی بھارتیوں کو پھر سے نمک بنانے کا حق ملا تھا تو کافی ایمپورٹن سمجھوتا تھا آپ کا یہ دوستو تو اس سے جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گاندھی ایرون سندھی پر ہستاکشر جو ہے وہ دوستو ہمارچہ پردیش کے شملہ میں کیے گئے تھے نیکس کوشن پہ جلتے ہیں تو کوشن نمبر سیونتھ ہے کہ ہمارچہ پردیش کے نمی لکھت میں سے کسے کس جلے کو جو ہے وہ شوٹی کاشی کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ اپشن اے ہے شملہ بی ہے کلو سی ہے منڈی اور ڈی ہے ہمیرپور تو دیسے اس کا رائٹ اپشن جو ہے وہ دوستو اپشن نمبر سی ہو جائے گا منڈی دوستو یہاں پہ جو ہے وہ منڈی کو جو ہے وہ شوٹی کاشی کے نام سے جانا جاتا ہے اور منڈی میں ہی جو ہے وہ یہاں پہ انتر راشتری جو ہے وہ شیوراتری کا میلہ بھی ہوتا ہے جو کی world famous ہے یہاں پہ questions بھی کافی important آتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ شیوراتری کا میلہ کہاں کا سب سے پرسید ہے تو اس کا right option جو ہوگا وہ ہوگا منڈی منڈی کا جو شیوراتری کا میلہ ہے وہ کافی پرسید ہے دوستوں تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے باقی منڈی سے related جو ہے وہ آپ نے کچھ important questions کو دیکھ لینا ہے next question پہ چلتے ہیں تو question number 8 ہے کہ لوی میلہ جو ہے وہ ہمارچہ پدیش کے کس ستھان پر منایا جاتا ہے لوی میلہ جو ہے وہ دوستو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کافی famous میلہ ہے تو اس کے options ہیں رامپور second ہے بیجنات C ہے چائل اور D ہے منڈی تو اس کا right option جو ہے وہ دوستو option A ہوگا رامپور شملا میں جو ہے وہ دوستو لوی کا میلہ منایا جاتا ہے اور لوی کا میلہ جو ہے وہ دوستو ہر ورش نومبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے تو نومبر کے مہینے میں جو ہے وہ یہ لوی کا میلہ منایا جاتا ہے اور یہ آپ کا منایا جاتا ہے رامپور میں رامپور میں جو ہے وہ جو شملا میں آپ کا پڑھتا ہے وہاں پہ منایا جاتا ہے رامپور سے دوستو یہاں پہ important questions یہ بنتے ہیں کہ رامپور میں جو ہے وہ کافی سارے hydro projects ہیں اس میں کناتپا جاکڑی hydro project ہے جس کو پہلے رامپور کے نام سے جانا جاتا تھا جو کی ستلوج ندی کے کنارے بنے ہوئے ہیں تو وہ سارے projects آپ نے دیکھ لینے ہیں جو کی شملا میں آتے ہیں سو نیکس question پہ چلتے ہیں نیکس question ہے یہاں پہ دوستو شطراری یادرہ ہمارچہ پردیش کے کس thahn پر ایوجت کی جاتی ہے دوستو یہاں پہ شطراری یہاں پہ یادرہ ہے جو ہمارچہ پردیش کے کس thahn پر یہاں پہ ایوجت کی جاتی ہے تو اس کا IR abilities ہوگا چمبہ چمبہ میں حمارچہ پردیش کی جاتی ہے حمارچہ پردیش کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کی چمبہ سے اٹھالیس کلومیٹر دور ہے تو اس میں جو ہے وہ یہاں پہ یادرہ کو آیوجت کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے وہ دوستو یہ اپنے شتراری دیوی مندر کے لیے جو ہے وہ جانا جاتا ہے اور بھرمور کے راجہ جو ہے وہ میرو ورمن نے جو ہے وہ اسے بنایا تھا تو یہ کچھ ایپورٹن پوائنٹس ہیں جو کیا آپ نے یاد رکھنے ہیں نیکس قوشن پہ چلتے ہیں قوشن نمبر ٹین جو ہے وہ چمبہ راجے کی سستاپک جو ہے وہ راجہ کون تھے جنہوں نے چمبہ راجہ کو چمبہ کو جو ہے وہ بنایا تھا فاؤنڈر جو ہے وہ چمبہ کے کون تھے اپشن اے ہے ساحل ورمن وی ہے رام ورمن تھرڈ اپشن ہے کمار ورمن اور فورت اپشن ہے میرو ورمن تو اس کا رائٹ اپشن جو ہے وہ دوستو یہاں پہ میرو ورمن ہو جائے گا اور باقی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ساحل ورمن جو ہے وہ کس راجے کے سستاپک تھے وہ بھی آپ نے ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور جو ہے وہ بتانا ہے دوستو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے کچھ امپورٹن ایم سی کیو پہ ہی بات کر رہے ہیں اور دیر دیرے ہم جو ہے وہ پھر آپ کو ٹوپک وائز بھی جو ہے وہ ویڈیو لے کے آئیں گے تو آپ نے جو ہماری چینل کے ساتھ بنے رہنا ہے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ڈیلی ہمارچ پدیش جی کے کی ویڈیوز کو دیکھنے کو ملیں گی تو دوستو یہاں پہ نیکس کوشن ہے کوشن نمبر 11 ہے بیجنات کا جو ہے وہ دوستو پرچین نام کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی بیجنات جو ہے وہ کس چیز کے لیے فیموس ہے بیجنات میں جو ہے وہ دوستو یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ شیو مندر بیجنات جو ہے وہ کافی فیموس ہے وہاں سے بھی کوشن پوچھا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک کوشن اور آتا ہے کہ کس جگہ پر جو ہے وہ دوستو راون کے پتلے کو جو ہے وہ نہیں جلائے جاتا ہے دشارے کی دن تو وہ آپ کے جگہ ہے بیجنات تو بیجنات کا پراشین نام دو ہے وہ دوستو ہے کری گرام کری گرام جو ہے وہ بیجنات کا پراشین نام ہے بیجنات جو ہے وہ یہ آپ کا کانگڑا میں ہی پڑتا ہے نیکس قوشن پر چلتے ہیں تو قوشن نمبر آپ کا جو ہے وہ دوستو یہاں پر آپ کا جو ہے ٹویلو ہے جو کی قوشن ہے کہ نمیل اکت میں سے کون سا پروتی درہ ہمارچہ پر دیش میں ستھت ہے تو اپشن اے ہے رو تانگ پاس بی ہے یہاں پہ ڈونگالا اور تیسرا جو ہے وہ ناتولا دررہ اور چوتھا اپشن ہے کھنجے راب دررہ تو اس کا رائٹ اپشن جو ہے وہ دوستو یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا اپشن نمبر بی ڈونگخالا دررہ جو ہے وہ یہاں پہ اس کا رائٹ اپشن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کی پائنٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پروتی جو آپ کے دررے ہوتے ہیں پروت دررہ اونچی پروت چوٹیوں میں ایک انترار یا درار ہوتی ہے جو کی گلیشیر یا جلدارہ کو جو ہے وہ دوارہ جو ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں بھومی کے کٹاو اور گھساف سے بنتی ہے تو یہ آپ نے سمجھ لینا ہے باقی یہاں پہ جو ہے وہ ڈونگخالا دررہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے ہمالے میں ایک انچا پہاڑی دررہ ہے جو بھارت کے سکھی مور طبوت کو جوڑتا ہے اور یہاں پہ ناتولا دررہ تو آپ کو بتائیے جو چین کو طبوت کے ساتھ جوڑتا ہے باقی یہاں پہ رہو تانگ پاس کی بات کی گئی ہے تو رہو تانگ پاس جو ہے وہ دوستو یہاں پہ کلو میں ہے جو کی یہاں پہ لا ہول کو جو ہے وہ کلو کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس کی ٹوٹل جو ہے وہ یہاں پہ کتنی یہاں پہ انچائی وغیرہ ہے تو وہ آپ نے ہمیں کو کمنٹ بوکس میں ضرور سے بتانا ہے سو نیکس کوشن پہ چلتے ہیں نیکس کوشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا کوشن نمبر تھرٹین ہے کہ مسرور روکر ٹیمپل جو ہے وہ ایک عدویتی اکھنڈ سرنچنا ہمارچہ پردیش کے کس جلے میں ستیت ہے تو دوستو جو مشرور روکر ٹیمپل ہے وہ سمپلی جو ہے وہ ہمارچہ پردیش کے کس ٹیسٹک میں ہے تو اس کا رائٹ اوپشن جو ہے وہ دوستو اوپشن نمبر سیکنڈ ہوگا کانگڑا میں جو ہے وہ یہاں پہ مسرور روکر ٹیمپل ہے جسے جو ہے وہ دوستو ایلورا آف ہمارچہ پردیش بھی کہا جاتا ہے اوپشن لگانا ہے مسرور روکر ٹیمپل کو جو ہے وہ الورا آف ہمارچہ پردیش بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ اس کی ایمیج بھی لگائی گئی ہے اور کافی بڑی ہے مندر ہے ایک ہی چٹان کو جو ہے وہی تراش کر یہ مندر بنایا گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کے لیے دور دور سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں تو یہ آپ کا کانگڑا میں پڑتا ہے نیکس کوشن آ جاتا ہے کوشن نمبر فورٹین گوری دیوی کا ٹبہ شکر جو ہے وہ کس جلے میں ستھت ہے تو آپشن اے ہے کلو بی ہے کانگڑا سی ہے چمبہ اور ڈی ہے کنوار تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ دوستو یہاں پہ چمبہ ہوگا گوری دیوی کا ٹبہ شکر جو ہے وہ چمبہ جلے میں جو ہے وہ ستھت ہے نیکس کوشن جو ہے وہ یہ دوستو فائنل کوشن ہے جو کی آپ سے آپ نے جو ہے وہ ہمیں کومنٹ بوکس میں جو ہے وہ بتانے ہیں کہ نارگو اب بھیارن جو ہے وہ ہمارچہ پدیش کے کس جلے میں سیتھ ہے تو انسر آپ نے کومنٹ بوکس میں ہمیں ضرور سے اس کا بتانا ہے تو دوستو کچھ اس پرکار سے یہ ایم سی کیوز تھے جو کی ہم نے ویل ایکسپلین کر کے آپ کو بتا دی ہیں اور اس سے جو ایمپورٹن کوشنز بنتے ہیں وہ بھی آپ کو ہم نے بتا دی ہیں تو اس پرکار سے جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے ایسے جو ہے وہ اب جو ہے وہ نیکس ویڈیو بھی آپ کو جو ہے وہ اپلوڈ اس پرکار سے کی جائیں گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تینکیو فور ووچنگ